بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم الحمدللہ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ آج تین زیقادہ سن 1443 ہجری اور دو جون سن 2022 جمعہ کی رات ہے اور ہم نے بعد نماز مغرب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام محترم فضیلت الشیخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم القاخطانی جو کہ شیخ عبد المحسن القاسم کے نام سے مشہور ہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں چلنے والے مدرسہ حفظ و قرط کا ذمہ دار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے پیچھے موجود اصحاب صفحہ کے چبوترے کے سامنے بائیں جانی آپ کا اجلاس ہے جہاں آپ طلبہ کا حفظ قرآن بھی سنتے ہیں اور فن تجوید و قرط کی تعلیم بھی دیتے ہیں آج ان کے اسی اجلاس پر آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام محمد نصیر الدین منشاوی کی کتاب فن تجوید و قرط اور قرآن کرام کو پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی انہوں نے کتاب کو دو چار جگہ سے دیکھا اور جب ان سے اس کتاب کا تعرف کرایا گیا کہ یہ فن تجوید و قرط پر اردو زبان میں لکھی گئی کتاب ہے تو انہوں نے کتاب کو بہت پسند کیا اور افادہ عامہ اور قبولیت بارگاہِ الہی کی دعا کرتے ہوئے عملا بارگاہِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسمِ اجراء انجام دی اور آج نمازِ عشاء کی امامت مسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ ہی نے کی اللہ عز و جل آقا محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادنہ غلام کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری مغفرت و نجات کا ذریعہ بنائے آمین یا رب العالمین